اس فلم ایکٹریس کا راج کندرہ پر چوکانے والا کھلا سا کہا کہ ڈرگز دے کر بناتے ہیں اشلیل ویڈیوز پھر شروع ہوتی ہے بلیک میلنگ کیا ہے پورا ماجرہ آئیے جانتے ہیں بولی ووڈ ایکٹریس شلپا شٹی کے پتی اور بزنسمن راج کندرہ کا اڈلٹ فلم کیس میں نام سامنے آنے کے بعد سے ہی ایک بار پھر سے کاسٹنگ کاؤچ اور شوشن کے مدے پر بات شروع ہو گئی ہے اس بیچ اب ایکٹریس شرطی گیرہ نے کہا ہے کہ انہیں بھی راج کندرہ کی ایک سیریز کے لیے کانٹاٹ کیا گیا تھا لائیو ہندوستان کے ریپورٹس کے مطابق شرطی نے بتایا کہ 2018 میں انہیں کاسٹنگ ڈریکٹرز کے دوارہ ایک ویب سیریز کے لیے کانٹاٹ کیا گیا تھا جو راج کندرہ پرڈیوز کر رہے تھے شرطی نے کہا مجھے بہت اچھے سے یاد نہیں کہ کس کاسٹنگ ڈریکٹر نے مجھے یہ بتایا تھا لیکن کچھ نے تو بتایا تھا ایک نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے راج کندرہ سے ملوا سکتا ہے اس کے بعد ایک نے کہا تھا کہ راج کندرہ پرڈکشن ہاؤس شروع کرنے جا رہے ہیں اور ویب سپیس میں ایک بڑا دھما کا کریں گے میں نے ترند ہی منع کر دیا تھا حالانکہ میں خوش ہوں کہ میں نے خود کو سیف رکھا ہم سب ہی کو لگتا تھا کہ وہ ایک بڑا شخص ہے لیکن وہ تو ایسا انسان ہے جو بڑا بناتا ہے اتنا ہی نہیں شروطی نے آگے بھی شوکنگ کھلاسہ کیا جس میں انہوں نے بتایا کی مجھے لگتا ہے کہ انویسٹری میں بہت کچھ ہو رہا ہے یووہ فیمیل ایکفرسز کو مرکس دیا جاتا ہے اور پھر ان کی آپتی جنک ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا جاتا ہے یہ سب بہت کومن ہو گیا ہے یہاں تک کی یووہ بھینیتاؤ کو بھی یہ سب جھیلنا پڑتا ہے میں نے کئی پروجیکس کو چھوڑ دیا جب مجھے سمجھ آیا کی میکرز کے ارادے خیق نہیں ہیں لیکن یہ ہمیشہ ہی آسان نہیں ہوتا ہے کئی بار وہ آپ کی کمروں میں کیمیرا لگا دیتے ہیں کچھ شوٹ کر لیتے ہیں اور پھر بلیک میل کرتے ہیں بیل ایز ایکٹریس نے باقے میں چوکانی والے کھلا سے کیے ہیں فیلحال آپ ہمیں بتائے شروطی گیرا کے اس بیان پر آپ کی رائے موسیقی